موسیقی جگہ کے آپ سو گئی شور جب تلو ہوا تو خود غروب ہو گئی وطن کو بائی بھی دیا وطن کو بھاپ بھی دیا بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا وطن کی ماں چلی گئی سنو لہت کی قود میں وہ صاحب مراد ہے وہ کل بھی زندہ بات تھی وہ آج بھی زندہ بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نیہا سالک اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این ای نیوز چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کرسمس کے موقع پر اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کہا کہ اقلیتوں کے حقوق سلپ نہیں ہونے دیں گے اگل یہ آپ کی حقوق کا تحفظ کرے گی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد خان نے کرسچن کمیٹی کے اسکول واپس کرنے کے اقدامات کرنے کی سخت ہدایت کی ماچھوال الخدمت فاؤنڈیشن ویہاڑی کی طرف سے نواہی گاؤ چک نمبر پانسو ستائیس بی کے مسیح برادری قسمس بے کے موقع پر راشن پر مشتمل گفت پیک تقسیم کیے گئے چٹ میں ایکس کانسلر منیر مسیح گل بابری رافیو دیگر مسیح معززین کی موجودگی میں الخدمت فاؤنڈیشن ویہاڑی کی طرف سے مہیئے کیے گئے گفت پیک امیر جماعت اسلامی کی تحصیل ویہاڑی چودری تاریخ محمود استاد محمد عرفان میاں رزوان صدیق چودری زبیر عرشت نے تقسیم کیے چٹ انتظامی اور مسیح برادری کے نمائندوں نے الخدمت فاؤنڈیشن ویہاڑی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی الخدمت فاؤنڈیشن ویہاڑی نے گفت پیک فرام کر کے ہماری کرسمس کی خوشیوں کو دوبالہ کیا ہے جس پر ہم ان کے نہ صرف شکر گزار ہیں بلکہ ان کے لیے دعا کو بھی ہے کہ اللہ پاک ان کے انسانیت کی خدمت کے مشن کو کامیاب کرے رحیم یار خان بیورہ چیف آرین این نیوز فاروق احمد شاکر کے مطابق خان پور شہر میں چوری کی واردات نہ تھم سکی مارڈل ٹاؤنڈ روڈ سے چور شہر کا موٹر سائیکل لے کر فرار مارڈل ٹاؤنڈ روڈ سے چور شہری کا موٹر سائیکل لے کر فرار ٹیس کروانے گیا تھا ٹیس کروانے کے بعد آ کر دیکھا تو میرا موٹر سائیکل غائب تھا واقعی کی سی سی ٹی وی فارٹیج آرین این نیوز کے ہاتھ لگ گئی فارٹیج میں چور کو موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی ویہاڑی محمد شمون ازیر کے مطابق 25 دسمبر قائد اعظم ڈے کے موقع پر سینئر صحافی چودری شہزاد اکبر کی طرف سے کے ایس موٹر پر کے کٹا گیا جس میں جنرل سیکٹری پریس کلپ ویہاڑی محمد ارفان چودری ایڈیٹر پریس کلپ ویہاڑی احسان باری ایڈیٹر سیکٹری پریس کلپ ویہاڑی سیکٹری پریس کلپ ویہاڑی ارسلان احمد راؤ میمبر پریس کلپ علی رضا مرزا سابزادہ ناصر علی کیسر ستار ویگر بھی موجود تھے ریپورٹ شیخ سعید احمد میلسی میلسی الخدمت فاؤنڈیشن میلسی کے زیر اعتمام کرسچن برادری میں کرسمس اید گفت تقسیم کیے گئے جس میں غریب بیوہ عورتوں کو تریجہ کرسمس گفت دیے گئے اس موقع پر تحصیل صدر سیٹی صدر الخدمت فاؤنڈیشن میلسی رب نواز خان دوانیس ناظیم اسلامی جمعیت تلبہ تحصیل میلسی حافظ مباشر رفیق یوت رہنما میاں آسیم نائم میاں حبیب عالمگیر اور محمد زینل الخدمت فاؤنڈیشن دس بازو اور رزاکار موجود تھے اس موقع پر کرسمس برادری سے آشیر مسیح شاہد مسیح ساغر مسیح برکت مسیح موجود تھے جنہوں نے اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ دا کیا کہ الخدمت نے اس خوشی کے موقع پر ہمیں یاد رکھا روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک عارف والا قومی امن کمیٹی کے یوسی چیئرمین صدام حسین روڈ ایکسیڈنٹ میں خالق حقیقی سے جاملے مسجد تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں ہمارے رپورٹر رزا زیدی عارف والا کے نواہی گاؤں تھی ہتر ای بی کا ایک جوان صدام حسین جو یوسی چیئرمین قومی امن کمیٹی تھے گزستہ روز ایکسیڈنٹ میں خالق حقیقی سے جاملے ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں نماز جنازہ ادا کر کے صفورت خاک کر دیا گیا مرہوم اپنے علاقے کے سیاسی اور سماجی رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے چودری افزل زیا گجر سینئر وائس چیئرمین پنجاب قومی امن کمیٹی چودری عبدالشکور سینئر وائس چیئرمین زلہ پاک پتن فخر الدین یوسی چیئرمین جیون شاہ رانہ گلزار احمد تحصیل چیئرمین آری والا ملک بھولا سیٹی وائس چیئرمین اور دیگر علاقہ بھر سے سیاسی اور سماجی رہنماوں نے شرکت کی چودری افزل زیا گجر نے کہا موت برحق ہے مگر لوائکین کے لیے سبر کی تلقین کرنا بھی ہم پر فرض ہے مرہوم ہماری ٹیم کا حصہ تھے بہت ہی ملنسار اور ہمدرد انسان تھے مالک مرہوم کے درجات بلند فرمائے ریپورٹ شیئر سعید احمد میلسی ملسی قائدی عظم محمد علی جنہ نے پاکستان کا تحفہ دیا اور میاں محمد نواز شریف نے تعمیر و ترقی کے لیے گرا قدر کردار ادا کیا دونوں شخصیات کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ان خیالات کا اظہار ڈیویزنل نائف صدر پاکستان مسلم لیگ نون یوت ونگ ملتان چودری غیور اسلام حمزہ لوٹس کے تحصیل صدر ملک وقار احمد ملتانی نے تحصیل جنرل سیکریٹ چودری طاہر جاویز سٹی صدر چودری زاہید جاوید اور سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کی سالگیرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف نے قائد عظم کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جمہوریت اور ملک کی مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ایسے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جو پاکستان کے لیے ترقی کا نیا سنگی میں ثابت ہوئے مگر چک اناصر کو پاکستان حضم نہ ہوئے اور ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف کا راستہ روکا گیا آج اس کی بدولت پاکستان ایک بار تنگین بھیرانوں کا شکار ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی عوام میاں محمد نواز شریف کو یاد کر رہی ہے اس موقع پر دجنوں کالکنان موجود تھے رحیم یار خان بیورو چیف آر این ای نیوز فاروق احمد شاکر کے مطابق مہکمہ پولیس میں اب بھی قابل فخر لوگ موجود ان کو آر این ای نیوز کا سلام تفصیل کے مطابق خانپور تھانا سہجہ کی حدود میں ایک خاتون انتہائی گیری نہر اباسیہ میں ڈوب رہی تھی جسے سہجہ پولیس کے بہادر جوان کانسٹیپل لیاکت علی خمبو نے بغیر لائف جیکٹ کے اپنی جان پر کھیل کے بہائفاظت باہر نکالا عارف والہ ڈپٹی کمیشنر پاک پتن ایمر سوہل کیفی ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن فیصل مختار نے مختلف چرچ کا وزٹ کیا سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات کا جائزہ لیا مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے ریپورٹر رزا زیدی رحیم یار خان بیورو چیف آر این ای نیوز فاروق احمد شاکر کے مطابق بانی پاکستان قائد اعظام محمد علی جنان کے جاؤں میں پیدائش کے موقع پر پریس کلپ ریجسٹر خان پور میں ایک تقریب کے دوران کیک کاٹا گیا اس موقع پر صدر پریس کلپ ریاض بلو جنرل سیکرٹری راؤ محمد شفیق بانی میمبر صابی صدر محمد زبیر سجانی صابی صدر محمد اچھر مغل نائف صدر پریس کلپ ریجسٹر فاروق احمد بٹی جنرل سیکرٹری الیٹرونک میڈیا کلپ ملک محمد آسف نائف صدر انجومن صافیہ خواجہ عبدالسامی جنرل سیکرٹری انجومن صافیہ چودری برار حسین رانہ صدر احمد میمبر زلائی امن کمیٹی رانہ رزوان نائف صدر انجومن صافیہ انور رحیم خان سینئر نائف صدر انجومن صافیہ ناصر حسین چمتائی نائف صدر الیٹرونک میڈیا کلپ جام تالیب جلد مستعق احمد کیمرامن پریس لب دیگر موجود تھے سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کی ایک نشان ہے اسی کے پاس تیر ہے اسی کے ہاں کمان ہے وطن کے ہر حریب کو جگہ کے آپ سو گئی شعور جب تلو ہوا تو خود غروب ہو گئی وطن کو بھائی بھی دیا وطن کو بھاپ بھی دیا بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا وطن کی ماں چلی گئی سنو لہت کی قود میں وہ صاحب مراد ہے وہ کل بھی زندہ بات تھی وہ آج بھی زندہ بات ہے